میرے بھائے آج جو میں آپ لوگ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں یہ بات کروا ہے پر سچ ہے کیونکہ سمجھ جو ہوتا ہے بیتا ہوا سمجھ جو بیت جاتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے بھی جیور میں لاؤٹ کی کبھی نہ آیا ہے اور نہیں کبھی بھی آئے گا آج تم سمجھ کو برواد کرو گے کل تمہیں سمجھ برواد کرے گا اس بات کو ہمیزہ یاد رہا کیونکہ سمجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوتا اس لئے میں بولتا ہوں سمجھ کو برواد کرنے کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو برواد کر رہے ہیں کیونکہ سمجھ جو ہوتا ہے بہت ہی ملیوان ہوتا ہے سمجھ کے ساتھ ساری پرستیتیاں میں پریورتر ہوتی ہیں سمجھ کے ساتھ ساتھ بہت سارے بدلاؤ آتے ہیں بہت سارے چنجز آتے ہیں کیونکہ بدلاؤ ہمیزہ سمجھ کے ساتھ ہوتا رہتا ہے تو سمجھ کو کبھی بھی برواد مت کرنا چاہیے اگر آج آپ لوگ سمجھ کو برواد کر رہے ہیں تو کل سمجھ آپ کو برواد کر دے گی اس بات کو ہمیزہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہیں پہ بیٹھ کے کہیں پہ گھومتے آپ لوگ سمجھ کو برواد کرتے ہیں تو آج سے آپ لوگ اسے بند کر دیجئے کیونکہ سمجھ جو ہوتا ہے بہت ہی ملیوان ہوتا ہے سمجھ کسی کے جیون میں جو ایک بھی منٹ ایک سکینڈ یا ایک گھنٹہ کسی کے جیون میں جو بیٹ گیا کبھی بھی لوٹ کے نہیں آسکتا ہے آج تک اور نہیں بھی کسی کو آیا ہے سمجھ ایک ایسا وقت ایک ایسا چیز ہے کسی کو کبھی بھی لوٹ کے واپس نہیں آسکتا ہے دوستو آپ لوگ اپنے جیون میں کسی بھی وستو کو دوبارہ خرید سکتے ہیں کسی بھی وستو کو آپ لوگ پیسے سے خرید کے پاس سکتے ہیں پر سمجھ ایک ایسا وستو ہے جسے آپ لوگ پیسے کی دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے دوارہ آپ لوگ کو نہیں لوٹا سکتا ہے تو ہمیشہ آپ لوگ کو یاد رکھنا چاہیے سمائے کا آدھر کریں اگر آپ لوگ سمائے کا آدھر کریے گا تو سمائے آپ کا آدھر کرے گا ہمیشہ یاد رکھئے گا سمائے کو کبھی بھی ورباد نہ کریں ہمیشہ یاد رکھئے آپ کے جیون میں جو ایک بھی منٹ بیتتا ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کریں تاکہ آپ لوگ کو کچھ مل سکیں کچھ آپ لوگ حاصل کر سکیں سمجھ برواد کرنے سے آپ کو کچھ پیدا نہیں ہوگا بلکہ آپ کو نقصان ہی ہوگا سمجھ ایک ایسا وقت ایک ایسا پہلو ہے جسے بیتنے کے بعد کسی کے جیون میں لوٹ کے نہیں آتا ہے آپ لوگ یاد کریں جب آپ لوگ اپنا پڑھائی کرتے تھے تو بچپن میں جو کھیلا کرتے تھے وہ سمجھ آپ لوگ کبھی بھی اپنی جیون میں واپس کبھی بھی نہیں لا سکتے وہ جو بچپن کی یادی ہوتے ہیں جسے کبھی بھی آپ لوگ اپنی جیون میں نہیں لا سکتے اور جیون بھر آپ اس بات کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں کہ میرا بچپن کچھ اس پرکار سے بیتا تھا میرا بچپن میں کچھ اس پرکار سے کھیلا کرتے تھے بچپن جو ہوتا ہے ہمیشہ کسی بھی بیٹھتی کے لیے سب سے ہی اپنے جیون کا سکھدائی سمجھ ہوتا ہے تو اسی پرکار جو بھی وقت ہوتا ہے سمجھ ہوتا ہے اسے کبھی بھی غلط اپیوگ نہیں کرنا چاہیے وقت کو کبھی بھی برواد نہیں کرنا چاہیے وقت ہمیشہ کنٹی ہوتا ہے اسے آدھرپنو وقت اپیوگ کرنا چاہیے میں آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج کے بعد وقت کو کبھی بھی برواد نہیں کریں گے اس ویڈیو سے آپ لوگ کو جرور کچھ سیکھ ملی ہو اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا چینل کو سبسکراب کر کے سبھی دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیں